ڈیر سوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمیسٹری کا ٹاپک اور کمیسٹری کے اندر آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ہائیڈرو کاربنز ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں ان کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اسی کو لے کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ذرا آپ ورڈ کو دیکھیں کہ ورڈ ہمارے پاس مجھوڈ ہے ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز جو ہے دو لفظوں سے برکے بنایا ہے پہلا لحظ یہاں پہ موجود ہے وہ لفظ ہے ہائیڈرو ہائیٹرو کا مطلب ہے ہائیڈروڈن اور دوسرا لحظ یہاں پہ موجود ہے کاربن اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروڈن اور کاربنز تو ہم ہائیڈرو کاربنز کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دوز کمپاؤنز wichی ڈرب آف ہائیڈروجن ہیں کاربنز ایسے کمپاؤنز جو کاربن اور ہائیڈروجن سے بلکے بنے ہوں یا اس کے ڈیری ویٹیر سے بلکے بنے ہوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپاؤنز کیا ہیں یہ کمپاؤنز ہے ہائیڈرو کاربنز اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائیڈرو کاربنز ہیں تو ان کی اقسام کونسی ہے بیسیکلی جو ہے سیچوریشن کی حساب سے برنسی سیتسلیکشن کی حساب سے آرگینک کمپاؤنز یا ہائیڈرو کاربنز کی دو ٹائپس موجود ہوتی ہیں پہنی ٹائپس کو ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز اب سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز وہ ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں پہنی بار کاربن کی بلنسی جو ہے فلی سیٹسوائیڈ ہوتی ہے دوسری چیز اس کے در موجود ہوتی ہے کاربن کے اندر سنگل کوورنڈ بانڈ موجود ہوتے ہیں جب کاربن کے اندر سنگل کوورنڈ بانڈ موجود ہو اور اس کی بلنسی فلی سیٹسوائیڈ ہو یعنی کہ کارپن کے ویرس شی versucht میں موجود ہوتی ہیں چار الیکٹرن اگر کارپن جو ہے ب lapنے چاروں لونڈ کوپرنٹ منا رہی ہے سنگل کوپرنٹ بنا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ سیچوریٹ ولمسی ہے تو ایسے ہائیڈو کارپن جس میں کارپن کی ولمسی فردی سیچوریٹ ہو یا کارپن کی کیا ہو سنگل کوپرنٹ بان موجود ہو تو ہم لوے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سیچوریٹڈ ہائیڈو کارپن ہے اب سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن کے لئے ایک term استعمال کی جاتی ہے اور وہ term ہے القains اب القains وہ ہوتے ہیں جنہاں ہم سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن کے لئے جن کی خاصیت یہ ہے کہ جن کا فارملا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو پلس ٹو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فارملا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو یہاں پر جو این ہے این شوڈ کرتا ہے نمبر آف کاربن کو اب این جو ہے نمبر آف کاربن کو شوڈ کرتا ہے تو کاربن جو ہے اس پر میٹر کرتے ہیں یہ N ہمیشہ ہوتا ہے کاربن نمبر 1 سے A کاربن سے کیا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ N اگر A کے برابر ہے تو ہم جہاں پر N ہے وہاں پر کیا لگا دیں گے تو یہ بنیگا C1H2 class 1 plus 2 تو اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ بنیگا C1H4 تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹر پر کیا موجود ہے A کاربن ہے اور وہ کاربن جو ہے چار جو ہے ہ verschiedenen Casola سے ڑونڈ منا رہا ہے کیونکہ وہ چار hole again سےرانڈ منا رہا ہے اور سارے کے سارے ڑونڈ کیا ہے وہ سنگر ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہرسیٹگرائٹڈ اور یہ ال Tomb dial ہے اور اس کا نام جوتا ہے ایک کار نوانے کا تین هруго ہے ان کی خاصت یہ ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں A and e آتا ہے اور جبکہ یہ A and e آتا ہے تو یہ کیا کرتا سیٹریریشن کو بھی issue کرتا ہے اور اس کے نام کو بھی اب ہم مزید دیکھتے ہیں اسے الیبریٹ کر کے مزید ایسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی الگینٹ ہیں ایسے ہیں کہ نہیں ہیں اگر ہم فرض کریں n کو برابط میں 4 کے تو فارمولہ ہمارے پاس ہے cn h2n plus 2 اب ہم n کے جگہ 4 لگائیں گے تو c4 h2 plus 4 plus 2 تو اب c4 آ جگہ 2 4 ڈا 8 plus 2 10 تو اس کا مطلب ہائیڈو نہیں ہی تو نہیں ہے 10 اب ہم اسے جب چیٹ کی شکل میں لکھیں گے تو ہم سنائیں گے 4 کاربن اب چاروں کے چاروں کاربن کے اندر کیا موجود ہے سنگل جو ہے وہ بانڈ کورنڈ بانڈ موجود ہے اب ہم اسے جب شیفٹ کریں گے ہارڈیکل آئیڈ کریں گے تو ہمارا کا کمپورن کچھ اس طرح بنے گا جسے ہم لکھ سکتے ہیں ch3 ch2 ch2 ch3 اب اس میں ٹوٹل چار کاربن تھے اور یہ سٹیٹ کی شکل کے اندر موجود تھا سٹیٹ فارم کے اندر تو ہم اسے دکھیں گے n چار والے کہتے ہیں butane تو ہم اسے کہیں گے کہ n butane اس کا مطلب یہ ہے کہ الکین کی کانٹک بھی ہے 1 والے کو کہا جاتا ہے methane 2 والے کو کہا جاتا ہے ethane 3 والے کو کہا جاتا ہے propane 4 والے کو کہا جاتا ہے butane 5 والے کو پہنٹین 5 والے کو پہنٹین 6 والے کو ہیکزین 7 والے کو ہیکٹین 8 والے کو ہیکٹین 8 والے جو ہوتا ہے جس میں 8 کاربن موجود ہوں گے اسے کہا جاتا ہے octane 9 والے کو کہا جاتا ہے no name اور جو 10 والا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈی گین اسی طرح یہ کانٹین چلتی رہتی ہے ڈوڈ گین ڈائیٹ گین یہ آگے گنتی چلتی رہتی ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ name ہوتے ہیں تو الکین میں خاصیت ہی ہوتی ہے کہ سیچوریٹ ہے اس میں کاربن کاربن سنگل کوورنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے آخر میں اے این ای آتا ہے تو یہ ہمیں یاد رہنے کی بات ہے تو سیچوریٹڈ میں ہم نے بات ہی کس کی الکین کی اب دوسری جو اس کی ٹائس ہوتی ہے ہائیٹو کاربن کی وہ کہاتی ہے انسیچوریٹڈ اب اس کے نام سے ہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انسیچوریٹڈ وہ ہیں جن میں کاربن کاربن کے درمیان بھی ملٹیپل بانڈ موجود ہیں یعنی کہ سنگل کوورنٹ بانڈ موجود ہیں یا تو ڈبل کوورنٹ بانڈ ہوگا یا ٹپل کوورنٹ بانڈ ہوگا تو اس کا مطلب انسیچوریٹڈ کون سے ہوئے جس میں کیا ہے جس میں ویلنسی جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ ہوگا یا کاربن کاربن میں ٹپل کوورنٹ بانڈ موجود ہوگا اب یہ دو کہنے کیلس میں آتی ہے جس میں ڈبل بانڈ ہے یا ٹپل بانڈ اسی یہ انسیچوریٹڈ کو دو کیٹاگری میں ڈیوائیڈ کر جاتا ہے پہنڈی کیٹاگری جیئے ڈبل بانڈ والی اسے کہا جاتا ہے الکین اب نیر سے ذرہ بار کریں تو اس میں اے این ای تھا اس میں آتا ہے اے این ای کی جگہ جہاں 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 این این بن جائے گا اسی لیے ہم اسے شروع کرتے ہیں اس کا فاملالہ چنر لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این سی این ایچ ٹو این اس کا فاملالہ ہوتا ہے اب یہ اس میں این جو موجود ہے یہ نمبرہ کاربن کو یہ ہمیشہ 2 سے ہی ہوتا ہے 3,4,5,6,7,8 اب یہ 2 سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ 2 کاربن نیسیسری ہے ایک دوسرے سے ڈبل بانڈ بنانے کے لیے کیونکہ 2 کاربن ہوں گے تو کاربن کاربن کے برمیان ڈبل کوبنٹ بانڈ بنے گا اب اس کو ہم ارزمپل دیتے ہیں فرض کرو n is equal to 2 تو ہم فاربولے میں لکھیں گے cn h2m تو فاربولے میں لکھیں گے c2 h 2 cross 2 c2 h4 بن جائے گا تو ہم دو کاربن لکھیں گے اب کیونکہ یہ unsaturated ہے تو اس میں ڈبل بانڈ ہونا ضروری ہے اب یہ کاربن کیونکہ پیدے سے ہی کیا بنا رہا ہے ڈبل بانڈ 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 رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن اور لگا دیں گے تو اس کی فرنسی کیا آج ہے کہ سیچریٹ ہو جائے گے ہم نے کہا c h2 ڈبل بانڈ c h2 اب وہ کیا تھا دو کاربن والا ادھر کلاتا تھا اسی طرح تین کارمولا ہوگا تو پروپین چار کارمولا ہوگا تو بیوٹین پانچ کارمولا ہوگا تو پینٹین اسی طرح چلتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ این کو ہم تبدیل کر دیں گے این کے اندر تو یہ کلاتا ہے ہمارے پاکنوں سا یہ کلاتے ہیں unsaturated میں الکین جن میں کاربن کاربن کے درمیان ڈبل گوبرنڈ بانڈ موجود ہوتا ہے اب ہم بسکس کریں گے unsaturated کی ایک اور کہتا ہے جس میں کاربن کاربن کے درمیان ڈبل گوبرنڈ بانڈ موجود ہوتا ہے وہ ہائیڈرو کاربن جس میں کاربن کاربن کے درمیان ڈبل گوبرنڈ بانڈ موجود ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے الکائن اس کا مطلب یہ ہے کہ الکین کا جو اے این ای ہے یہ چینج ہو گیا مائے این ای میں یعنی کہ آئین میں چینج ہو گیا اب اس کا فارمولا ہوتا ہے جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اب یہ سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو یہاں پر این کیا ہوئی نمبرہ کاربن کو اور یہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ دو سے یہ دو سے اسنی شروع ہوتا ہے کہ کاربن کو دوسرے کاربن کے ساتھ ٹیپل کوئرنٹ پانچ بنایا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے نام کے آخر میں جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے این کو چین کرتے ہیں کس کے اندر آئین کے اندر فارزر کہنا ہے کہ این ایس ایپور ڈو تو ہم دو تو کھائینا کیا ہوا Uhr سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اب ہم فارمرل ہیں کسی ٹو ایچ ٹو کراس ٹو مائنس ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا کر رہے گا سی ٹو ٹنا ٹو فور مائنس ٹو تو یہ ہیرڈنٹہ رہے گا تو تو سی ٹو ہم ایچ ٹو اب ہم نے سی سیکھتر فارمر میں لکھے گے یا منشل فارمرہ فارن میں لکھے گے تو یہ ہمارے پاس کیا کر technique میں ٹپل کو لڈ بانڈ آنگے اور ساکھ جو ہمارے پاس کہہ ہے یہ کہہ چیدر یہ کہہ چیدر اب دو کاغم والے کو اگر الکین ہوتا تو ہم اسے کہہے کیا کہتے ہیں ایتھین کہتے ہیں اگر وہ کیا ہوتا الکین ہوتا تو ہم اسے ایتھین کہتے ہیں اب کیونکہ یہ ٹپل بانڈ ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے اسے کہیں گے ایتھان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پر ایتھائن ہوگا پروبائن ہو سکتا ہے یوٹائن پیلٹائن اس طرح چلتا رہے گا تو یہ بیسکلی دو اس کی کیا ٹائز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ یا ان سیچوریٹڈ کا نام لیتے ہیں اب اس سے جو الکین موجود ہے سیچوریٹڈ اس میں سے ایک اور کمپونڈ نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الکائل ہیلائیڈز یا الکائل گروپ اب یہ جو الکائل گروپ ہے وہ کیا ہوتا ہے اب وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہ موجود ہے الکائل گروپ الکائل گروپ کہتے ہیں کہ جب الکین میں سے ایک ہائٹروجن کو نکال دیا جائے تو رنیوک کمپونڈ کلاتا ہے الکائل ٹھیک ہے اسے دونیٹ کیا جاتا ہے کیپیٹل آر سے اس کا مطلب کیپیٹل آر سے جو چیز کیمیکل میں شو کی گئی ہے وہ اس میں کیا الکائل گروپ ہے اور الکائل گروپ کیسے بنے گا الکائل گروپ تب بنے گا جب ہم ملکین میں سے ایک اچ کو رموو کر دیا ہے یعنی کہ ان کا بھی فارمولا جائے اس کا مطلب ایک اچ کیا ہو گیا رمووڈ ہو گیا اس میں جو ہے این کی جگہ فائل آ دے گا آئی آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں یہ ہمارے پاس موجود ہے میتھین اس پر سے ہم نے کیا کہ ایک اچ کو نکال دیا جیسی ہم نے ایک اچ کو نکالا تو پیچھے جو کمپونڈ بن گیا وہ میتھین تھا اب وہ کیا کہ لگا میتھائی اس کا مطلب ہے کہ اے ایمی کو چھیل کر دیا ہم نے کس سے بائل سے ٹھیک ہے اسی طرح اگر یہ موجود تھا ایتھین ہم نے اس میں سے کیا کہ ایک اچ کو رموو کیا تو یہ کمپونڈ ہمارے پاس بنا ٹھیک ہے نا ہم نے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھائی تو ایتھائی یا الکائل تلکائل وہ کمپونڈ ہوتے ہیں جب تب بنتے ہیں جب الکین میں سے ایک اچ کو نکال دیا جائے اور انہیں شو کیا جاتا ہے کس کے ساتھ انہیں شو کیا جاتا ہے کیپیٹل آر کے ساتھ شکریہ